لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری پر سماعت آج ہوگی جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس مرزا وقاس پر مشتمل بینچ بارہ بجے سماعت کرے گا قبل از گرفتاری درخواست زمانت میں حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوں گے ہائی کورٹ کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی اضافی نفری بھی تائیونات کی گئی ہے ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری پر سماعت آج ہوگی جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس مرزا وقاس پر مشتمل بینچ بارہ بجے سماعت کرے گا بات کریں گے ارشد علی سے ارشد بارہ بجے سماعت ہوگی آج سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہوں گے چیت آہت جو ہے وہ آج اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی حفاظتی زمانت کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اس سلسلے میں سیکیورٹی کے گربات کریں تو سیکیورٹی کے کافی فل پروف انتظامات کی گئے ہیں اور مسلم لیڈر نون کے کارکون آپ نے دیکھا کہ موڈل ٹاؤن جب نیاب حکام ان کو گرفتار کرنے وہاں پر پہنچ دیتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے مضامت کی اور وہاں پر بھی کافی بڑی تدار میں جو ہے وہ ان کے گھر کے داہر کارکون پہنچنے میں کامیاد ہو جاتے تھے آج جو ہے وہ زیادہ چانسز یہ ہے کہ اگر ہم کو حفاظتی زمانت نہیں ملتی تو آج نیاب کی تین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہفتے سے جو ہے وہ گرسار کرے گی اس حوالے سے طوام پر انتظامات جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ان کو اپنی شکل دے گئی ہے اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور کسا ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے تینوں دروازوں میں پر بھاری نفری تائنات ہے سائنین کے ایڈالا جو ہے وہ غار متعلقہ افراد کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے تاہم جو ہے وہ ہاتھا عدالت میں جو ہے وہ کافی بڑی نفری تعداد پولیس کے اہلگار موجود ہیں اور سسکا ساتھ لیڈیز گانسٹویبر موجود ہیں اور پولیس کو سپیشل ڈیریکشن دے گئی ہے کہ جو بھی کارکون آئے ان کو ہاتھا عدالت کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہونے دیا جائے بلکہ جو ہے جن سائنین کے کیسز ہیں ان کی کاؤز لسٹ کے مطابق تمام جو ہے وہ ان کو کار جوری کیا جا رہی ہیں دل دلہور ہائی کورٹ کے جن کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو آج بکڑا اور اس کے ساتھ سائنین کو جانے کی اجازت ہے تاہم جو ہے وہ غیر متعلقہ افراد کا آج پول سہلکار اسی جانے سے داخلہ ممنوع قرابیہ جا ہے اور اس کے ساتھ سیاسی ورکرز کو جو ہے وہ دلگو اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ بینچ اس حفاظتی زمارت کے حوالے سے کیسز کی سماعت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی آج معمول سے جو ہے وہ کافی زیادہ بھرادی گئی ہوا اور انٹی رائٹ فورس کے جمانوں کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیول ایس پلس اہلکار کے سیول کپڑ میں موجود ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر اور جی پیو چوک اور فضا ساتھ جوڈیشل اکیڈمی اور اس کے علاوہ ترنے روڑ والی سیڈ پر جو ہے وہ پلس اہلکار تائنات کر دی گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پلس کی جو ہے وہ سیکنڈ آپشن بھی پلس نے رکھا ہے کہ اگر کوئی کارکن اندر جا کے بنارے بازی کرتا ہے تو عدالتی محام کو بھی جو ہے وہ دستر کرے گا تو اس حوالے سے بھی پلس کی جانت سے ایک حکمت اہلی تیار کیجئے ہیں جو ساہد ایسا کریں گے ان کو ہاتھ عدالت سے جہاں وہ گرفتار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اگر حمدہ شہباز کی زمانت آج اگر حفاظی زمانت ہے وہ عدالت لے لکی ہے تو پھر تو ان کو کوئی اسی طرح سے ایشو نہیں ہوگا تاہم جو ہے وہ اگر حفاظی زمانت سے ٹیمسل ہونے کے چانس ہوئے تو پھر وہاں سے برستاری کے حوالے سے محضامت کے حوالے سے پولس کی جو حدنی شکل ہے پلان جو ہے وہ ترتیب دے گئے ہیں دو تین پولس کی جانت سے سکیورٹی پلان ترتیب دے گئے ہیں اور اس حوالے سے نیاد کی ٹیم جی وہ بھی ان کے جو تمام طرح اہلگار ہیں وہ بھی آج کچھ ہی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں گے وہ بھی فیل کپڑوں گے اندر جو ہے وہ ان کو بھی تائینات کیا جائے گا تاکہ ان کے بھی پاس جو ہے وہ سیکنڈ اوپشن ہے ان لو نے بھی اتنا پلان ترتیب دیا ہوا ہے کہ اگر حفاظی زبانے تو منظور نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا لاحی عمل کیا ہوگا اور اگر منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارا لاحی عمل کیا ہوگا اس حوالے سے تمام طرح جو ہے وہ ٹیموں اپنا اپنا جو ہے وہ ہومر کے تمام سکیورٹی حلگاروں نے اور لیو حکام نے اپنا مکمل کر لیا ہے ٹھیک ہے محمد ارشد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا